بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے پاس رمضان المبارک میں روزے اور عبادات کے حوالے سے کچھ مفید باتیں ہیں انشاءاللہ اس سے آپ سو فیصد مستفید ہوں گے گھر کے کسی کونے میں یا تنہائی میں جا کر نفل ادا کریں چاہے حاجت کے نفل ہوں یا شکرانے کے نفل ہوں حتیٰ کہ جو بھی نیت ہو سب اکھٹی کر کے نوافل ادا کریں تمام دھیان نماز میں جمع کر بکھاری بن کر آج زیوں ان کے ساری کے ساتھ نماز ادا کریں گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں اپنا دامن پکڑ پکڑ کر چھولی پھلا پھلا کر رب سے دعائیں مانگیں پھر دیکھیں کیسے یار میرا رب کریم مان جاتا ہے اور جب رب راضی ہو جائے گا تو پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ زہر پڑھیں گے تو آپ کو زہر پڑھنے کے بعد فورا نہیں اثر کا انتظار ہوگا اثر پڑھنے کے بعد مغرب کا انتظار ہوگا مغرب پڑھنے کے بعد عشاء کا انتظار ہوگا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو تحجد کا انتظار ہوگا اور پھر تحجد کے بعد نماز فجر اسی طرح آپ کو ہر ایک نماز کی جلدی ہوگی کہ وقت جلدی آئے میں اپنے رب کے آگے چھکوں اپنے رب کو سجدہ کروں اپنے رب کو منالوں اپنے رب سے یاری لگالوں اگر آپ دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھلائیں گے بھیک مانگیں گے تو دنیا والے آپ کو عجیب نظروں سے دیکھیں گے آپ کو باتیں سنائیں گے ان کی کوشش ہوگی کہ ہم اس شخص کو اپنے پیر کے نیچے کچل دیں اور ایک میرے رب کی ذات ہے رب کے آگے بکھاری بن کے جائیں اپنی جھولی کو پھلائیں ہاتھ اٹھائیں بکھاریوں کی طرح مانگیں تو رب عطا کرتا ہے وہ خوش ہوتا ہے بیزتی نہیں کرتا وہ یہ نہیں کہتا کہ اتنے گناہ تو نہیں کیے اے بندے تو اب آ رہا ہے میری بارگاہ میں رب یہ نہیں کہتا رب کہتا ہے اے میرے بندے تو آ گیا اب میں تجھے خالی ہاتھ نہیں لٹاؤں گا بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں رمضان المبارک کا مہینہ میسر ہوتا ہے اس مہینے میں اپنے رب کو پا لیں راضی کر لیں اس بابرکت مہینے میں رحمتوں کے سمندر میں غوتے لگائیں ڈبکیاں لگائیں غوتے لگائیں اور اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ کی محبت میں رنگ لیں اور پھر ایک دن وہ بھی آئے گا کہ آپ اپنے آپ سے کہیں گے اٹھ بھولیا چل یار منائیے اٹھ بھولیا کہیں گے آپ لوگ دیکھئے گا کہ اے بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے انسان چل اٹھ آج جا اپنے رب کو مناتے ہیں اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں اپنے رب سے باتیں کیا کریں اللہ سے باتیں کیا کریں تنہائی میں بیٹھ کے رویا کریں کہاں کریں گے مولا ایک تیری چوکھٹ ہے جہاں پر ہر درد کی شفا ہے مولا ایک تیری چوکھٹ ہے جہاں پر ہمیں باتیں سننے کو نہیں ملتی مولا یہ دنیا والے تو ذریر و خوار کر دیتی ہیں یہ زلیل کیا یہ رسوا کر دیتی ہیں مولا ایک تیری چوکھٹ ہے جہاں سے ہر رسوا ہوا ہر زلیل ہوا انسان یہاں سے با عزت لوٹ کے جاتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر اور ہمارے چینل پیغام روحانیت کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا السلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی